ماشاءاللہ سے بس آپ یہاں پر پیجنز کے جو ہے اس کا view چیک کریں کتنا زیادہ یار یہ پیارا لگتا ہے اور اتنے زیادہ ہمارے پاس کبوتر ہو چکے ہیں نا سٹارڈ میں ہمارے پاس صرف اور صرف تین پیر تھے ایک بلیک والا ایک براؤن اور ایک یہ وائٹ جو میل ہے اور ایک اس کی فیمیل وہ بھی یہیں کہیں پھر رہی ہوگی یہ اس کی فیمیل ری صرف یہ پیر تھے تین پیر اور اب ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ پیجنز ہو چکے ہیں آپ لوگوں نے کومنٹس میں ایک دفعہ ماشاءاللہ لازم سے لکھ دینا ہے اور یہ جو وائٹ والا پیر ہے نا ان کا بھی ایک بچہ بھی ہے اور جو کہ ماشاءاللہ یار پیور بلیک بچہ اتنا زیادہ یار پیارا ہے نا بچہ یار یہ بلیک دیتے ہیں اور اتنا پیارا کیوٹ سا بچہ ہے جو ماشاءاللہ بڑا سارا ہو گیا باہر آنا شروع کر دیا ہے اور اب یہ باہر کیوں آ رہا ہے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اور فیڈ کا ٹائم ہے ان سب کو بھی فیڈ بغیرہ رکھتے ہیں جیسے ہی میں باجرہ رکھوں گا سارے کے سارے فول باجرہ کھانا شروع کر دیں گے اسلام علیکم ایفری بڑی کیا آل چالیں سب کے امید گاتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو یار سیٹ اپ پر آ چکے ہیں اور سب سے پہلے بھئی اپنی پیجنز کو دانہ پانی رکھ دی ہے میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں بھئی چیک کرنا ہے یار ان کو جو باجرہ نا وہ ایک لائن میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں ان کا برطن تو پڑا ہے فیڈ والا لیکن اگر اس کے اندر ڈالیں تو یہ سارے پوری نہیں آتے اور اب ماشاءاللہ بچ چیک کرو یار کتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ٹائم لگے گا تھوڑا سا بھی اور بڑا ہو جائے پھر اس نے خود سے کھانا پینا شروع کر دیں ابھی یہ صرف سٹارٹ کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سے نے خانا پینا شروع کی ہے باقی ان کو باجرہ رکھ دی ہے پانی ان کے پاس پڑا ہے ہم چلتے ہیں ذرا اپنے مین سیٹ اپ پر میں آپ کو ذرا اپنی بھئی ساری بریڈز وغیرہ دکھاتا ہوں کیونکہ یار بہت زیادہ بھئی دکت ہوئی پڑی ہے جو ہماری اسیل مرگی ہیں وہ بہت زیادہ لڑتی ہیں تو میں نے پتہ کیا سوچا یار وہ اسیل مرگی دیکھو یار جو میں نے کل ہم نے یہاں پر شیفٹ کی تھی وہ سامنے اوپر بیٹھیں اور ابھی نیچے آئے گی بہت زیادہ یار یہ درتی ہے اس کو صرف اسی لیے یہاں پر کیا تھا کیونکہ یار یہ باقی مرگیوں کو بہت زیادہ مارتی تھی ہماری جو اسیل مرگی ہے بلیک والی وہ کڑکوئی پڑی تھی تو یہ بہت زیادہ مارتی تھی تو میں نے پتہ کیا ڈیسائیڈ کیا ہم ادھر اس کو دیسیوں کے ساتھ ایک دفعہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن بھئی دیسی مرگیاں بھی بہت زیادہ آپس میں لڑتی ہیں تو میرا کیا مائنڈ ہے کہ آج ہم ادھر سے اس اسیل مرگی کو پگڑتے ہیں اور کوئی ایک مرگا پگڑتے ہیں اس کو اس والے کیج میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بھئی ایک دفعہ وہ دونوں اپنا الگ آرام سے سروائب کریں مرگی بھی کم ہو جائیں گے اور یہ ہماری مرگیاں انڈے دینا شروع کر دیں گی اور جو وائٹ اسیل مرگی ہے اس کے ساتھ ایک دفعہ کوئی نہ کوئی مرگا ہم چھوڑ دیں گے اور ابھی یہاں سے ہم اپنا بھئی بڑے ببر شیروں کا نکال دیتے ہیں جو ہماری نیو بریڈ تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ اس چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھئی ہماری سب سے پہلی بریڈ ہے جو ہم نے چوزے نکلوائے تھے بڑے ہوئے تھے ایک دفعہ تو پہلے چوزے ہمارے تھے اتنے اتنے ہو گئے تھے لیکن بھئی سیٹ اپ اور وائرس آیا سب ہی کچھ ختم ہو گیا اس کے بعد دوبارہ سے بھئی ہماری مرگیوں نے انڈے شنڈے دیئے ہم نے یہ بریڈ نکلوائی ماشاءاللہ سے بڑے بڑے ہو چکے ہیں یہ چار یہاں پر ہیں اور ایک جو ان کا ہے ایک وہاں پر اور ایک وہاں پر ہے یہ ٹوٹل چارے لگ رہے ہیں لیکن بھئی جو مرگیں نا وہ بھی تھوڑا سا چھوٹا لگتا ہے اس کے سامنے کیونکہ یہ جو مرگی ہے ماشاءاللہ سے اس کا جو بھئی قد ہے اس کی ہائٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے لیکن کیا کوئی نہ تھوڑے ٹائم تک ہم ان کو ادھر رکھیں گے ایک ساتھ ایڈجسٹ کریں گے جو ہماری بلیک اسیل مرگیاں وہ دونوں کی دونوں آلموسٹ بھئی کودک ہو چکی ہیں تو وائٹ اسیل مرگی کو ہم واپس ہی مرگے کے ساتھ لگا دیں گے اور میرا مائنڈ ہے کہ ہم ایک یا دو مرگے سیل کر دیتے ہیں جو دیسی ہیں کافی سارے ہو چکے ہیں یہ آپ اس میں لڑتے بھی بہت زیادہ ہیں تو ان کو سیل کرتے ہیں کوئی نہ کوئی نیو بریڈ لے کر آتے ہیں ماشاءاللہ کافی ساری بریڈے ہو چکی ہیں مرگیوں والی جو بریڈز ہیں ان کو سیل کرتے ہیں اور کوئی نیو بریڈ لے کر آتے ہیں خیر آجسہ آجسہ کرتے ہیں لیکن ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ یہاں پر پیارے لگ رہے ہیں اور یہاں پر ہے ماشاءال آج کروں یار یہ دونوں کی دونوں فل کوڑا کوئی پڑھیں یہ بڑے والی سیل مرگی ہے جو سب سے پہلی اس کے بچے کچھ اس میں سے ہیں شاید میبھی وہ تین والے اور یہ بھی اب کوڑک ہوگی ہے اور وہاں سے وہ بلیک سیل مرگی بھی کوڑک ہوگی ہے تو ابھی ان کے لیے بھی یار کوئی پروپ پر انتظام کرتے ہیں انڈے شنڈے لے کر آتے ہیں اور یہاں پر بھئی ایک یہ چیک کروئیے آپ بہت زیادہ بڑتی ہیں ان کو جب الگ کیا تو یہ بلکل بھی ان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں یہ جو چار چوزے ہیں ہمارے چوزے تو نہیں رہے ہیں بڑے بڑے ہو چکے ہیں لیکن چوزے ہی ہیں یہ والی جو چار ہے نا یہ بہت زیادہ مارتے ہیں یہ جو نیچے والی ایک مرگی ہے اس کو اور وہ جو ان کے ساتھ ہے اس کو بہت زیادہ یہ مارتے ہیں اس لیے بھئی ان چاروں کو الگ چھوڑا ہوئے ہیں وہ بچاری الگ رہتی ہے یہ الگ رہتے ہیں لیکن معاشرہ سے ایک اچھی چیز ہے کہ یہ تین کا بھئی پیر لگ چکا ہے اور یہ تینوں بھئی آپس میں ایک ساتھ اکٹھے بھئی بہت خوش رہتے ہیں چلو بھئی آجو 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 یہ یار میں ایک دفعہ جب ان کو کھولتا ہوں تو ساتھ ان کو بھی میں کھول دیتا ہوں یہ اتنا زیادہ نہیں لڑتے ہیں لیکن بھئی لڑتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہے ہماری ساری مینی چوچو گینگ ماشاءاللہ سے کافی سارے چوزے ہو چکے ہیں جو کہ ہم نے بھئی ان کو اوپر والا کیج دے دیا بڑے والا اور ان کے اندر ایک ہماری دکس کا بچہ ہے چٹکو جلے بھی کا تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پیارا سیٹ اپ ہوا پڑا ہے کافی ساری بریڈ ہیں لیکن میرا مائنڈ ہے کہ یار یہ جو مرگی ہیں ہمارے پاہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو ان میں سے ہم کچھ بریڈز کو سیل کریں اور کوئی نیو بریڈ لے کر آجائیں جیسے کوئی اور چیز لے کر آجائیں اور آپ لوگوں نے بھی مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ مرگیوں کی بریڈ ہے اس کو سیل کر دیں اور کوئی نیو چیز لے کر آجائیں اور یہ جو مرگیاں آپس میں اتنا زیادہ لڑتی ہیں ان کو بھئی کیسے ہٹائیں بھئی بہت زیادہ یار یہ لڑتی ہیں اور آپ لگنے بھئی مجھے کمنٹس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیر کیسا لگا یار مجھے تو یہ پیر بہت زیادہ اچھا لگا ساتھ بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ جو اسیل مرگی ہے اس کو بھی ہمیں اسیل مرگے کے ساتھ بعد میں لگانا بھی پڑے گا آج کی اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتے ہیں میرے تو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کرنے اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لینا ملیں گے کل ایک نیو ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ